سنگ پریوار کے کسی لیڈر کا ختل ہوتا ہے اسٹیٹ سے لے کر ایمپیز، ایمیلیز، مینسٹرز سبی جو ہے بے لگام ہوکے بات کرنا شروع کر جاتے ہیں اور ہومنیسٹر بات کرتے ہیں کہ پاپلر پینٹ کا اس کے اندر رول ہے ایسیس تنظیموں کو ہم لوگ روکیں گے بلکر ہندو مسلم و جہادی بلکر جس طریقے اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب سنگ پریوار والے اپنے خانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس وقت وہ جس کیوں کاموش رہتی ہے چیف منسٹر جو ہے اپنے پورے پروگرام کینسل کر کے بروین کے گھر کو جوا کی ملاقات کرتے ہیں اسی چار بات دن پہلے انتخال ہونے والے مسعود کے گھر کو جا کر ملاقات نہیں کرتے یہ حکومت ہر سطح پر جو ہے پھیل ہو چکی ہے لاشوں کی سیاست جو ہے حکومت کر رہی ہے اس کے علاوہ ایسا ایک مدہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آئندہ الیکشن وہ لڑ سکیں دکشن کرنا میں بی جے پی یوٹ لیڈر پروین کے قتل کو لے کر سنگ پریوار کی تنظیموں نے پی ایف آئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے سٹیٹ ریزرر شاہد نصیر نے کہا کہ ملک میں کسی بھی جگہ قتل ہوئے قابل مضمت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پروین کے قتل کے پیچھے بی ایف آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پروین سے پہلے مسعود نامی مسلم نوچوان کا قتل ہوا اس پر حکومت کی جانب سے کوئی بے کمپنزیشن نہیں دیا گیا لیکن پروین کو حکومت کی جانب سے پچیس لاکھ روپے دیے گئے اور کہا کہ پولیس ایک طرفہ گرفتاری کر رہی ہے اس پر روک لگانا چاہیے اور پاپلر فرنٹ پر جو بے بنیاد الزامات لگائے ہیں اس کو لے کر پاپلر فرنٹ آف انڈیا کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی آپ کے سامنے آنے کا مقصد ریسنٹلی مینگلور کے اندر جو دو تین خطر عام ہوئے اس کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے چند ایک پاپلر فرنٹ کا اسٹینڈ رکھنے کے لئے حاضر ہوا سب سے پہلے ہم تینوں بھی جو خطل ہوئے ہیں اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں جہاں پر خانون ہوتا ہے جہاں پر خانون کی رخوالی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے ہر چیز خانون کے مطابق چلنا چاہیے مگر جب بھی سنگ پریوار کے کسی لیڈر کا خطل ہوتا ہے تو نیشنل سے لے کر اسٹیٹ سے لے کر یمپیز یمیلیز منسٹرز سبی جو ہے بے لگام ہو کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پولیس تحقیقات کے شروعاتی عمل میں ہی پولیس ابھی تحقیقات شروع کرنے میں ہی رہتی یہ لوگ جو ہے پورم انجامات کی بوچار جو ہے مسلم تنظیموں کے اوپر اور خاص کر پاپلر فینٹ کے پر انجامات دالنے کے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی پروین کا جو خطل ہوا ہے یہ خطل ہوتے ہی دوسرے دن پرلاج جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے تحر کر بات کرتے ہیں اور یہاں پر کرناڑکا کے سی ایم بات کرتے ہیں اور ہومنیسٹر بات کرتے ہیں کہ پاپلر فینٹ کا اس کے اندر رول ہے آئیس تنظیموں کو ہم لوگ روکیں گے بھل کر کیسا ان کو انپوٹ ملتا ہے کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت جو ہے ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ کون کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پولیس کو تحقیقات کرنے کا جو ہے موقع ہی یہ لوگ نہیں دیتے دائریکٹ پولیس کے اوپر جو ہے پریشر دالنے کی جب ایک ہومنیسٹر بات کرے گا جس کے اندر میں پوری پولیس رہتی تو کس رخ میں جو ہے ہومنیسٹر جائیں گے تو ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور خطر عام ہونے کے بعد جس طریقے سے نفرت سماج میں پھیلائی جاتی ہے جس طریقے سے سماج کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ہندو مسلم و جہاد جہادی بول کر جس طریقے سے اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ہم خطہ برداشت نہیں کریں گے آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں جب شموگا کے اندر ہرشا کا مانڈر ہوا اس کے اندر بھی جو ہے ایشور اپا ڈائریکٹلی پاپلوپینڈ کے پر الزام لگایا مگر جب تحقیقات ہوئے تو معلوم پڑا کہ پاپلوپینڈ کا اس کے اندر کوئی بھی رول نہیں ہے کہ دور دور تک پاپلوپینڈ کا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے خطل کے بعد جب جنازے کا جلوس نکلتا ہے جنازے جلوس نکلنے کے ٹائم پر سائیکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا بائکوں کو جلائے گیا آٹوں کو جلائے گیا بہت سارا نقصان پہنچایا گیا مگر ایک بھی کیس جائے سنگ پریوار کے اوپر نہیں ہوتا ہے یہ پولیس کس طریقے سے ہمارے انڈیا میں کام کر رہی ہے اگڑوی میں ایک اوشی ہوتا ہے کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دو ایک سو سنتالیس لوگوں کو یو اے پی لگا کے آپ ڈالتے ہیں آپ ڈی جی ہلی کے اندر کچھ بھی جانی مالی نقصان نہیں ہوتا ہے آپ اٹھا کر جو ہے چار سو لوگوں کے اوپر کیس دال کے جیلوں میں دالتے ہیں جب سنگ پریوار والے جب سنگ پریوار والے اپنے خانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس وقت پولیس کیوں کاموش رہتی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے پولیس غیر جانیم دارانہ تحقیقات کرنا چاہیے کسی بھی تاریخے سے کسی بھی مذہب کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے آپ ریسنٹلی کلی دیکھ سکتے ہیں چیف منسٹر جو ہے اپنے پورے پروگرام کینسل کر کے جو ہے پروین کے گھر کو جوا کے ملاقات کرتے ہیں اسی چار بات دن پہلے انتخال ہونے والے مسعود کے گھر کو جا کر ملاقات نہیں کرتے پروین کے گھر کو جا کر پچیس لاکھ روپے کا جو ہے معاویزہ کا انونسمنٹ کرتے ہیں کئی ایمیلیز جو ہے گھر بنانے کی بات کرتے ہیں الگ الگ بات کرتے ہیں وہ کرنے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک چیف منسٹر کرنا ہے ایک ریاست کا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ جا کر وہاں پر جو ہے مذہب کے نام پر ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتا ایکچولی کرنا ٹکا کے اندر بی جے پی حکومت اپنا جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے ناہین حکومت ہے یہ حکومت ہر سطح پر جو ہے فیل ہو چکی ہے جو بڑے بڑے دعوے نرندر موڈی کرتے تھے یا بھموئی جو ایڈروپا جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کسی بھی اس سطح میں کئی ہزاروں کمپنییں بنگلور چھوڑ کے چلے گئی ہیں پارٹی پرسنٹ کمیشن کے نام پر حکومت بدنام ہو چکی ہے یونی فارم اسکام کے حکومت بدنام ہو چکی ہے پی اے سائی اسکام جو ہمارے شہر گلبرگا کے اندر ہوا پی اے سائی اسکام کے لئے ڈائریکٹ ہوم منسٹر انوال ہے جب آئی جی پی کے لیول کا حکومت کر رہی ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ایک مدہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آئندہ الیکشن وہ لڑ سکیں تو کرناٹک میں آئینے والے دنوں میں اور بھی زیادہ یہ ہوں گے آپ کل احتجاج کرنے والے کل ٹویٹ کرنے والے بمائی جو ہے آج ٹویٹ کرنے کے لئے ریڈی نہیں ہے کل رات میں ایک فجل نامی شخص کو جو ہے یہ لوگ سن پریوار والے لوگ ختل کیے آرے سے سوالان کی نفرت پھیلانے کی وجہ سے جو ہے فزیل کا ختل ہوا اس کے بعد سی ایم بمائی کا ٹویٹ نہیں آتا کیا یہ آپ ایک ذات کے آپ ایک مذہب کے چیف منیسٹر ہیں آپ کو شرح مانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن کا بھی جو ہے بہت بڑا ایک اس کے اندر ہمارے کوئی فیلور نظر آتا ہے دیکے شکمار جو ہے پروین کے ختل کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں بہت سارے لیڈر مضمت کرتے ہیں مگر جب مسود مرتے ہیں جب فزیل مرتے ہیں تو جو ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ٹویٹ یا کوئی افیشل پریس کانور پر نہیں ہے اس پورے معاملے میں پاپلر پنٹ آف انڈیا حکومت سے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام طریقے سے جو ہے عدالتی تحقیخات اس کے اوپر ہو ہمارا کو کوئی سی آئی ڈی وغیرہ کسی بھی ایجنسی کے پر بھروسہ نہیں ہے عدالتی تحقیخات ہو اور جو شر بھیلائے ہیں جو خطل کی ہیں ان کو جو جیلوں کے پیچھے ڈگیلا جائے اور ہر معاملے میں پاپلر پنٹ آف انڈیا نام لینے سے پہلے سوچنا چاہیے میڈیا کانورا میڈیا میں جتنے طریقے سے پاپلر پنٹ کے خلاف مہم چلائی گئی ہے اس کے خلاف بھی ہم لوگوں کے عدالت کو جائیں گے کسی کو بھی حق نہیں ہے پاپلر پنٹ آف انڈیا کو صرف اسی لئے آپ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ستر سال سے پچھاڑے گئے ستر تال سے جن کو پس باندہ رکھا گیا ان کے حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیم ہے ان کا